اور صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السوم جنہ روزہ ڈھال ہے ڈھال ہوتی ہے نا کہ جیسے مثال کے طور پر کوئی جنگ ہوتی ہے تو اس کے انہیں ایک ڈیفنس سسٹم ہوتا ہے ایک اٹیک سسٹم ہوتا ہے تو ڈھال ڈیفنس کے لئے ہوتی ہے تو روزہ ڈھال ہے اور ہم دیکھتے ہیں ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ جہنم کی آنکھ سے بچانے والی ڈھال ہے تو میرے بھائی و میرے بہنیں یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور الحمدللہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں اب جو مقصد حاصل کرنا ہے وہ مقصد یہ ہے جو صحیح بخاری کی حدیث میں کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ساما رمضانا ایمانا و اختصابا غفر لہو ما تقدم من دنبی جو رمضان میں روزے رکھے ایمان کے ساتھ ثواب کی امید سے اس کے پچھلے گناہ ماف کی جائیں گے وہ پچھلے گناہوں سے مغفرت مل جائے وہ بوجھ ہمارے کندوں سے ہٹ جائے وہ مقصد حاصل کرنا یہ رمضان میں بہت اہم بات ہے اور میرے بھائی و میرے بہنیں یاد رکھئے کہ گناہوں میں دو ٹائپ کی گناہ ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں سغیرہ گناہ چھوٹے چھوٹے گناہ اور ایک ہوتے ہیں کبیرہ گناہ جو بڑے بڑے گناہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہے نے واضح کیا کہ تب تک جب تک کبائر سے بچو اور کبائر جو بڑے گناہ ہوتے ہیں ان سے توبہ کی بغیر وہ گناہ سے ہم بچ نہیں سکتے ہیں وہ گناہ کے بوجھ سے ہم بچ نہیں پائیں گے تو وہ گناہوں سے ہم مغفرت چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے اللہ سے سچے دل سے معافی مانگنی ہوگی ہمیں توبہ کرنا ہوگا تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مغفرت حاصل کرنا یہ مقصد ہے یہ روزوں کے ذریعے گزرنے میں ہم دیکھتے ہیں